ہم نار رسالت کو پھلانے نکلے ہیں دین بنائیے آپ پوچھے کیوں دنیا کے کسی عہدے دار منصف دار کے بابا کو جنت کی خوشخبری نہیں ہے لیکن روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے پر نورانی تاج ہوگا بزم محشر میں نور بکھرا ہوا ہوگا سورج کے معنی وہ لوگ چمک رہے ہوں گے گناہگار ڈوبتی ہوئی نیا میں بیٹھ کر جب ان کو دیکھیں گے سوچیں گے کہ یہ کوئی نبی یا پیغمبر ہے یہ سوچ کر ان کے خریب آئیں گے آ کر ان سے پوچھیں گے کہ تم کون سے پیغمبر ہو کون سے امت کے نبی ہو تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اللہ نہ ہم پیغمبر ہے نہ نبی ہے نہ رسول ہے پھر پوچھیں گے اگر پیغمبر نہیں نبی نہیں تو پھر یہ نور والا تاج یہ نورانی تاج یہ عزت یہ شان یہ شرف یہ مرتبہ گناہگاروں کے میدان میں تمہیں کیسے دیا گیا ہے یہ گناہوں کی سزا بھگت رہے لوگ ہیں اور تم بڑی شان سے کھڑے ہوئے ہیں آخر بات کیا ہے اگر یہ تاج پیغمبری نہیں ہے یہ تاج نبوت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہوئے تو وہ لوگ کہیں گے اللہ اللہ نہ ہم پیغمبر ہے نہ رسول ہے نہ نبی ہے ہمیں تو یہ تاج صرف اور صرف اس لیے پہلایا گیا ہے کیونکہ ہمارا بیٹا دنیا میں حافظِ قرآن تھا ہم حافظِ قرآن کے ماں باپ ہیں اللہ اللہ حافظِ قرآن کے ماں باپ ہیں ہمیں حق نہیں پہنچتا اپنی اولاد کو دوزخی بنائیں اپنی اولاد کو جیلوں کے اکھانے میں پھیک دیں خبر کے عذاب میں محشر کے عذاب مقتلا کریں ہمیں حق نہیں پہنچتا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو جنتی بنائیں دیندار بنائیں متقی بنائیں پریزگار بنائیں اپنی اولاد کے ساتھ حسن عمل کریں کریں گے انشاءاللہ اعظم